ہلو فرینڈز مارکیٹ کے اندر ایک مشہور سٹوری ہے ایک کہانی ہے کہ اگر آپ زیادہ شگر کھائیں گے تو آپ کو ڈائیبیٹیز ہو جائے گی یقین میں اگر نوٹ کریں کہ ڈائیبیٹیز دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو بیٹا سیل انسلین پروڈیوس کرتے ہیں جو پینکریاز کے اندر بیٹا سیل سنتے ہیں جو انسلین پروڈیکشن کرتے ہیں اس کو ایمیون سسٹم اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے تو وہاں پہ تو شگر کا کوئی رول ہی نہیں ہے آن دی ادھر ہینڈ جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے اندر اب دیکھیں تو اکثر ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو ہوتی ہے وہ انہیلڈی ہی بیٹ یا اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ شگر زیادہ کھانے سے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے جب آپ شگر دبا دب استعمال کرتے ہیں ڈیلی بہت زیادہ شگر استعمال کرتے ہیں تو آپ باڈی کے اندر بہت زیادہ کیلوریز لیتے ہیں ان کیلوریز کی وجہ سے آپ کا ویٹ انکریز ہوتا ہے اس ویٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ ویٹ جب آپ کا انکریز ہوتا ہے اوبیس ہوتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر انسلین ریزیسٹنس پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی پوڑک یہاں تو کم ہو رہی ہوتی ہے یہاں جو ہو رہی ہوتی ہے وہ پراپرلی یوٹلائز نہیں ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ انسولین ریزیسنٹ ہوتا ہے تو بھائی شگر کا کہیں پہ بھی رول نہیں ہے لیکن آپ نے رکھنا ہے خیال تو آپ نے جب آپ ایک جو رکمیٹر ڈوز ہے نورمل ہیلتی پرسن کے لیے جو شگر انٹیک کا وہ ہے نائن ٹی سپون پر ڈی جو کہ تھرٹی سکس گرام بنتا ہے اور فیمیلز کے لیے سکس ٹی سپونز بنتا ہے جو کہ سکس ٹی سپونز پورے دن کے اندرے ہیلتی پرسن کی بات کرنا ہوں وہ شگر استعمال کر سکتا ہے تو یہ دماغ سے نکال لیں جو بہت زیادہ شگر کھانے سے ڈیابیٹیز ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپنا اچھا ویٹ منیج کریں گے، ایکسرسائز کریں گے روٹین بیس پر ایکسرسائز کریں گے اپنے آپ کو ہلتی رکھیں گے سٹریس فری رکھیں گے، ٹینشن فری رکھیں گے ڈیپریشن فری رکھیں گے تو آگے جا کے آپ کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز بھی نہیں ہوگی صحیح ہیں ٹیک کیر انجائے اور سمارٹ بنیں